ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا تو تب ہی آئے گا نا جب یہاں کی سٹیبلٹی آئے گی گورنمنٹ میں سٹیبلٹی آئے گی کانومی سٹیبلٹی آئے گی باہر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کر رہا ہی نہیں چاہ رہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے مہم آپ کا مجھے الحمدللہ مہم میراج کو سوال یہ کہ اگر ہم انڈین ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ سیون سکسٹی بلینڈالر کی کی ہیں اب ان کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ ٹو ٹو ٹولین ڈالرز پر جانے والی ہیں ہماری ایکسپورٹ کہاں پر ہیں اور ہم نے ہمیشہ ایمپورٹس ہی کیوں زیادہ کی ہیں اس کی وجہ تو آپ کی سب سے پہلے گورنمنٹ آ جاتی ہے جو ہمارے سروں پر تھوپی ہوئی ہے جب پی ٹی آئی کا تھا تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ عمران خان نے کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسپورٹس پر فوکس کیا تھا اور ایمپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی تھی اور ایکسپورٹ زیادہ ہوئی تھی جو ہمارے جو ہمارے اوپر ایمپوز کی گئی ہے ایمپورٹیڈ اکومت اس کی وجہ سے سارا یہ سلسلہ ہوا ہے اور جو ازاگڈار ماشاءاللہ سے اب ایکانومی کا حال کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو جو ہماری ایکانومی ہے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان اس کو سٹیبلائز کیا ہے ہمارے قومی خزانے بھی کچھ نہ کچھ آیا ہے لیکن وہ خزانہ کہاں گیا وہ ساری اسٹیبلشمنٹس کہاں گئی جو کہ عمران خان نے کروائی ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ دوبارہ سے وہیں گئی جہاں پہ پہلے پاکستان کا ستر بجتر سالوں سے خزانہ جا رہا ہے وہ باہر جا رہا ہے لندن میں جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے یہ اس میں کوئی ڈکی چپی بات تو اب ہے ہی نہیں ہے تو پھر یہ باقی کانٹریز ہیں انڈیا کی بات کر لیں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ٹو ٹریلئرز تک ان کے ایک سپورٹس جانے والی ہیں انہوں نے کیسی اتنی ایک سپورٹس بنائی ہیں وہاں پر انڈسٹریز کیوں جاتی ہیں اتنا زیادہ کہ اپنا کام کرتی ہیں دیکھیں ہم اس کے بارے میں انڈسٹریز کے بارے میں ایک تو وہ خیر بہت بڑا ملک ہے ہمارا ملک ویسی چھوٹا ہے اس کے علاوہ کرپشن میں ماشاء اللہ یہ سب سے اوپر جا رہا ہے شاید میرا خیال انڈیا سے بھی آگے نگل گیا کرپشن میں تو بیسکلی یہاں پہ جو یہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا تو تب ہی آئے گا نا جب یہاں کے سٹیبلٹی آئے گی گورنمنٹ میں سٹیبلٹی آئے گی باہر کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے یہاں کے حالات کی وجہ سے تو باہر کے لوگ زیادہ سی باتیں انویسٹ نہیں کریں گے اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چلیں وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کر بھی دیتا ہے ریسنلی ٹیکنو کی انڈسٹری یہاں پر لگی تھی چائنا کی مدد سے رو میٹریل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی یہاں سے چلی گئی ہے سی پیک کی وجہ سے چائنا ہمیشہ ہمیں لون دیتا ہے اب جب کہ ہمارے الیکشن کمیشن نے بھی بول دیا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہمیں الیکشن کروائیں تو پھر کہاں سے بیلوسوف پیمنٹ ہم لوگ کرنے والے ہیں الیکشن کمیشن نے تو پتہ نہیں کس بیس پر کہا دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے تو کبھی بھی ان کے پاس نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن ہی نہیں کرائیں گے ہو سکتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے وہ اگر پیسے کٹا کرنے ابھی عمران خان نے کہا ہے نا کہ ٹیلی تھون کرواتے ہیں اور پیسہ منگواتے ہیں کم از کم پہلے گورنمنٹ میں سٹیبلٹی آئے گی تو اس کے بعد باقی چیزیں سٹیبل ہوں گی نا یہاں پہ تو اداروں میں سٹیبلٹی نہیں ہے گورنمنٹ میں سٹیبلٹی نہیں ہے تو اکانومی میں کہاں سے آئے گی اور انڈسٹریز میں کہاں سے آئے گی سپورٹس میں کہاں سے آئے گی السلام علیکم آپ کا نام ایدری سالی ایسر آپ کیا کرتے ہیں میں ویب دولپر کی جوپ کر رہا ہوں ایسر میں آج کا سوال یہ کہ ہم ایک سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو انڈیا اس وقت ٹو ٹریلین ایک سپورٹس کرنے جا رہا ہے ٹونٹی تھرٹی کے اندر ہم اپنے ایک سپورٹس کی بات کریں تو کہیں پر نظر نہیں آتی انفیکٹ ہماری ایمپورٹس زیادہ رہی ہیں کیا وجوہات ہیں وجوہات تو یہی ہیں کہ یہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے کوئی بھی انڈسٹریز جو ہے اس کو سٹیبلٹی نہیں ہے اس کے پاس خود سے کوئی چیز برامت خود سے کوئی چیز نہیں تیار کر پا رہی ایمپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں اور ہمارے بہت ساری کنٹینیس بہت سارے جو ہیں وہ پورٹ پہ رکے پڑے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاکسن میں ہمارے تک نہیں پہنچیں جس وقت سے انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کی مینے وجہ ایل سی ہے ایل سی نہیں مطلب دے رہا بینک خود خالی پڑھا بینک کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے جو مطلب ہماری سکیورٹی دے تو انڈین کی جو ایکسپورٹس ہیں جیسے کہ میں نے بات کی کہ پہلے سیون سکسٹی بلین کی ایکسپورٹس کے انہوں نے اپٹو ٹریلین ہونے والی ہیں تو ان کی ایکسپورٹس کا دیکھیں کہاں سے گراف تھا کہاں گراف چلا گیا ان کا دوسرے کنٹریز ہیں جو ایکسپورٹس مطلب ہمارے پورٹ کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں انویسٹر جو ہیں وہ وہ کہہ کر رہے ہیں وہ بنگلہ دی اور انڈیا کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں بجائے کے پاکستان کے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارا جو کنٹری جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ہماری کنٹری ڈیفالٹ کی طرف تو جائے رہی ہے ساتھ میں دیکھا جائے تو کوئی ممالک پاکستان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے ہمیں مانگنا پڑ رہے دوسرے ایشو یہ ہے ہمیں یہ نعرہا کہ یہاں پہ کوئی ایک پالٹک کوئی بھی جو پارٹی وہ سٹیبل نہیں ہے ٹکری رہی ہے کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ مطلب اگر کوئی معایدہ بھی ہوتا کسی چیز کے اوپر کوئی بھی پارٹی مطلب ابھی کسی کو یہ نہیں کنفرم کے پی ٹی آئے گی یہ نون لگ آئے گی الیکشن جو نہیں ہو رہے الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد سٹیبلیٹی نظر آئے گی تو میں بھی کوئی انویسٹ کر رہے گا کیسے انویسٹ کر رہے گا یہاں پہ نیشن انٹرس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہو جاتی دیکھیں نا جب کسی کچھ نظر آئے گا سٹیبلیٹی نظر آئے گی تو میں بھی امران خان کی کم ملک کے بعد زیادہ جو نے خلاف خراب میرے میرے خیال سے کیونکہ انفلیشن جو نا وہ سٹارٹی تاب ہوئی جب پیٹی آئے گی میں نے غلط کیا ملک میں آگی وہ کیوں آنے گا اب اسی کے مرے میرے خیال سے بنائے ہوئے جو بھی موائدے ہیں جو بھی قانون ہیں اسی کے اوپر چل رہے بھی سید یہ اللہ سین اور بدنام جو نون لگ ہوگی نون لگ کیا کرنا چاہی نون لگ کا ایسے دیکھا جائے تو اس کا ٹینور کافی بہتر رہ چکا ہے اس کمپیرٹو ہمارے تعلقات اچھے تھے ایک چیز کی سمجھ نہیں ہاتی کہ یہ اتنے تنے بڑے بزنس میں اتنے تنے بڑی فیکٹریز ہیں ملنے ہیں ان کی تو یہ خود سے کوئی بھی مطلب ہیلپ نہیں کرتا کسی بھی گریبی ہے کوئی بھی کسی کو امداد چاہیے ہوتی ہے کوئی سلاحب بات ہے کوئی مطلب بدانہ خاصا ارث کیاک ہوتا ہے تو یہ باہر سے ہم داد لینے چلی آتے ہیں مطلب خود سے یہ مسلم نہیں ہے کوئی احساس نہیں کسی کا خود سے آپ کا نام ارشد میراج کے سوال یہ کہ اگر ہم انڈیا کی بات کرتے سیون سکسٹی بلین جولرز کیونکہ ایکسپورٹس گئی ہیں اس سال اگر بات کریں تو ٹو ٹریلین ایکسپورٹس ان کی ہونے والی ہیں دو ہزار تیس تک ہماری ایمپورٹس ہمیشہ زیادہ رہی ہیں ایکسپورٹس کم رہی ہیں کیا وجہات ہیں کیا وجہات ہیں کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ ہمارے اوپر لون ہی بہت زیادہ ایم ایف کا ہم وہ پی کرنے کے لئے ایکسپورٹس کرتے ہیں زیادہ تاکہ ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ اکنسی آسکے جو کہ آتی تو ضرور ہے نوڈ آؤٹس میں لیکن وہ اوپر ہی ختم کو دمیہ ہو جاتی ہے یہ بھی مین وجہ اور انڈیا بھی میرا خیال ہے میری ویسے اتنی سرچ نہیں ہے لیکن یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ان کی ایکسپورٹس زیادہ ہیں تو اس کا مطلب کہ ایمپورٹس بھی کر رہے ہیں تو مطلب ان کے پاس لون وغیرہ ان کے کم ہوں گے اور ان کے ویسے بھی دیکھا جائے تو انڈسٹریز زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت تو ان کی منفیکشنگ ہم سے بھی زیادہ ان کی منفیکشنگ کس طرح سے زیادہ ہوئی ہے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی انڈسٹریز چائنہ میں تھیں چائنہ ایک گڑ تاؤن انڈسٹریز کا لیکن وہ سارے کی ساری اٹھ کر وہاں پر گئے ہیں کیونکہ چیپ لیبر مل گیا ان کو وہاں پر بلکل ایسے یہی وجہ ہے انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ان ایڈیوکیشن لوگ انڈیوکیشن بہت انیمپلائیمنٹ بھی اسی وجہ سے بہت گاؤں ہیں وہاں پہ تو وہاں کی لیبر بھی سستی ہے اسی وجہ سے چائنہ یا دوسرے فورنر جتنے بھی ہیں وہ ہمارے جیسے ایسیان کنٹریز ہیں اس میں انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کی لیبر بچ سکے اور یہی وجہ ان کی کوسٹ بھی بچتے ہیں کام ان کو پروپر ہوئی ملتا ہے جو وہاں پہ ملنا ہوتا ہے سچا بیرن نامتھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک انڈیان لائر کو ہائر کیا وہ کیا وجہ آتے ہیں تو اس نے ایک بڑی مزے کی بات کی سمپل سے کہتا ہے چیپ ہے وہ بہت زیادہ سستہ مل رہا ہے مجھے یہی بات میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے کنٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مطلب ان کی ریکوائرمنٹ کام ہوتی ہے ایس کمپیرڈ تو بھائر کے فورنر سے اور دوسرا ہمارے اندر یہ چیز کو پیدا کرتی ہے کہ ہم اپنا ہندر پرسنٹ دیں اور ہندر پرسنٹ سے زیادہ ہی دیتے ہیں تو جو نیشن انٹرسٹ ہے وہ ہمارے ملک میں تو بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کومی مفاد سپیشلی انڈیا میں کومی مفاد بہت نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر ٹرو ڈیموکرسی نظر آ رہی ہوتی یہاں پر تو ٹرو کے نام پر تو فالس بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ایسی ہی ہے نا دیکھیں گیون ٹیک ہے یہ تو جس طرح مطلب آپ کے پولٹیکل جتنے بھی لوگ ہیں جتنی بھی کیبنیٹس بنی ہیں وہ آپ کو جتنا دے رہے ہیں آپ اسی صاحب سے آگے گف بیک دیتے ہیں ان کو اب دیکھیں عمران خان صاحب ہیں تو انہوں نے ایک مطلب انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کو پرزنٹ کیا ہے عوام ان کے ساتھ ہے اسی طرح باقی بھی ہمارے جتنے بھی یہ نواز شریف صاحب ہیں ان کو دیکھ لیں ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں بلکل چھکٹک سر میرے آج کے سوال یہ کہ اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو پہلے ہم نے یہ سنا کہ سیون س اسٹی بلین ڈالرز کیوں کی ایک سپورٹ ہوئی ہیں اب یہ سننے میں آ رہے کہ تور ٹریلین ایک سپورٹس ہو جائیں گی ان کی ٹونٹی تھرٹی کے اندر اگر ہم اپنی بات کریں تو ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے ہماری امپوس ہمیشہ سے زیادہ رہی ہیں اور ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے بھی یہ بیان دیئے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے لیے بھی بجٹ نہیں ہے تو پاکستان کیا کرے گا ہمسایا ملک بڑھتا جا رہا گیا اور ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں لیکن جی اس کے پہلے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹز زیادہ کرنی پڑھیں گی ابھی فی الحال ہماری ایکسپورٹز بہت کم ہیں ایمپورٹز بہت زیادہ ہیں ایکسپورٹز کے لیے ہمیں یہاں پہ فیکٹریز وغیرہ کرنا پڑے گا کمپنیز باہر سے اگر آپ کو یعاتی ہیں تو وہ لانی پڑیں گی ادر وائز ہم تو ایسی رہ رہیں گے ہم اپنی کمپنیز کو کیسے یہاں پر لے کے ہیں باہر سے جو کمپنیز رہیں گے جیسے کہ تیکنو کی بات کریں تو وہ بھی چائنہ بیسٹ کمپنی تھی جو کہ یہاں سے جا چکی ہے کیونکہ رو میٹریل نہیں مل رہا تھا ان کو وہ بھی چائنیز کمپنی تھی ان کی مدد سے لگا لی باقی کوئی انڈسٹری آنا نہیں چاہ رہی ہے ہونڈا کی پرائیسز دیکھ لیں پھر سے ایک دفعہ انکریز ہو چکی ہے اس کا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ درخت جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ایک پودا کر کے لگتا ہے ایک ہی دفعہ نہیں لگتا تو اگر آپ پہلے چھوٹی کمپنیز کو پکٹ کے اس کے بعد اوپر جائیں تو پھر وہ زیادہ پہتر ہے ابھی اگر آپ ٹیلی کم سیکٹر کو ہی لے لیں تو اس میں آپ کے پاس جو آپ کے پاس کوئی کیمپین بغیر آتی ہے وہ آؤٹسورس ہو کے بنگلہ دیر سے انڈیا سے ہو کے پھر جو بچ جاتی ہے وہ پاکستان کے پاس آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ رہا دن ہم بڑی کمپنیز کی طرف جائیں ہمیں چھوٹی کمپنیز سے پکڑ کے ان کے کام پکڑ کے ان کی آؤٹسورسنگ پکڑ کے پھر آگے جانا چاہیے اگر آپ موڈی کی بات کریں تو جیسے کہ اس نے آٹھ سال حکومت کی ہے اپنے ملک کے اندر گوانیس اس کی دقیق اتنی سٹیبل ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا ریلیجیس بندہ ہے جو ریلیجیس کانٹرویس کافی چلتی ہے ان کے ملک کے اندر لیکن اس نے اس کو بھی ترہ نہیں ابھارا اپنے ملک میں ایکسپورٹس بہت زیادہ کی ہیں اس نے آئی فون کی انڈسٹری ائرپورٹس کی انڈسٹری چپ تک کی انڈسٹری مہا پر لگیا کہ کیا وجوہات ہیں اس کی وجہی ہے کہ موڈی بے شک ایکسٹریمیس ہے اس کا یہ تعلق ہے وہ اس کی پرسنیلیٹی کے ساتھ ہے وہ اپنے ملک کو لے کر بلکل پیٹریوٹک ہے اور وہ بلکل آنسٹ ہے ملک کو لے کر اگر آپ اس کی جو پولیسیز ہیں ملک کو لے کر وہ دیکھیں اور اس کی پرسنیلیٹی کو دیکھیں تو میرا نکیال کہ اس کو میچ کرنا چاہیے اگر بے شک ایک بندہ جو بھی کر رہا ہے ہمیں فیلحال اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کے اپنے جیسے آئی ٹی کا سیکٹر ہے جو انڈیا آگے گیا ہے وہ بھی اپنے آئی ٹی کے سیکٹر کی وجہ سے گیا ہے اگر بنگلہ دیش جا رہا ہے تو وہ بھی اپنے آئی ٹی کی سیکٹر کی وجہ سے جا رہا ہے تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آئی ٹی کو زیادہ پرموٹ کر کے اس کی ایکسپورٹ زیادہ بڑھا کے اور پھر کم کرنے چاہیے شکریہ